اسلام علیکم ایوٹیوب چینل انگلیش لانویش فلس لٹریچر آج کی ویڈیو کے اندر ہم لنگویسٹک سے ریلیٹڈ ایک امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سٹائل اینڈ ایٹس کائنٹ تو سب سے پہلے ہم سٹائل کو ڈسکس کریں گے کہ سٹائل کیا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کی ڈیفرنٹ کائنٹس کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ان کی اگزیمپلز کو دیکھیں گے تاکہ ہم اس کونسپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ میرے یوٹیوب کے چینل پر فرسٹیئر سے لے کے بی ایس اونر تک ساری انگلیش سے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ انگلیش سے ریلیٹڈ تمام ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے تو اچھلیے اب بینہ کسی دیری کے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹائل کیا ہوتا ہے definition of style The style in writing can be defined as the way a writer writes It is the technique that an individual author uses in his writing It varies from author to author and depends upon It depends upon one syntax, words choice and tone It can also be described as wise that readers listen to when they read the work of the writer Basically style کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر author اپنے آپ کو express کرنے کے لیے ایک unique way میں لکھتا ہے ہر style کا words choose کرنے کا اپنا style ہوتا ہے اس کی writing کا اپنا style ہوتا ہے اس کی tone اپنی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک work کو پڑا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلان writer کا work ہے جس طرح سے ہم اکثر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کا ہم message دیکھتے ہیں یا کسی کی ہم جن سے phone پہ آواز سنتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا لیکن text کے ذریعے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلان بندے کا text ہو سکتا ہے کیونکہ وہ mostly اسی طرح کی wordings use کر رہا ہوگا اسی طرح اگر sometimes ہم phone پہ کسی سے بات کرتے ہیں تو even کہ وہ ہمیں اپنا نام نہیں بتاتا لیکن ہم اس کے style کے ذریعے سے اس کے words کے pronounce کرنے کے طریقے کے ذریعے سے ہم judge کر لیتے ہیں کہ یہ فلان بندہ ہو سکتا ہے تو جس طرح سے ہر بندے کا اپنا style ہوتا ہے لکھنے کا بولنے کا تو اسی طرح ہر writer کا اپنا style ہوتا ہے اپنے آپ کو express کرنے کا اپنے work کو لکھنے کا تو اس کے لیے اس کے words کی choice اپنی اس کی words کی choice اس کی tone اس کا style خود کا ہوتا ہے تو ہم اسے style کہتے ہیں اور اگر ہم type of style کی بات کریں تو there are four types of writing style number one is expository اور argumentative style expository writing style is a subject oriented style اس میں صرف ایک کسی subject یا کسی topic کے بارے میں detail سے بتا دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ writer اپنی feelings یا اپنی opinions show نہیں کرتا صرف clear اور straight forward information provide کی جاتی ہے اس topic سے related یا اس subject سے related اور یہ style of writing most of the people use کرتے ہیں اپنی writing کے دوران اپنی communication کے دوران اور اس میں common grammar rules follow کیے جاتے ہیں اور punctuation وغیرہ use کی جاتی ہے اور جن سے informal language use نہیں کی جاتی یا slang words use نہیں کیا جاتا simply clear straight forward اور easy way میں information provide کی جاتی ہے جس طرح سے ہم اس example میں دیکھ سکتے ہیں the meeting will start at 9 p.m. sharp please bring your reports and be prepared to discuss the project updates جیسا کہ ہم اس example میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک meeting کے event کو describe کرنے کے لئے common rules use کیے گئے ہیں اور clear اور easy way میں information provide کی گئی ہے تو اسے ہم expository یا argumentative style کہتے ہیں next one is descriptive writing style in descriptive writing style the author focuses on describing an event a character or a place in detail sometimes descriptive writing style in politics in nature where the author specifies an event an object or a thing rather than merely giving information about an event that has happened usually the description incorporate sensory detail descriptive writing style کے دوران کسی event کو یا کسی subject کو describe کرتے ہوئے writer اس قدر information provide کرتا ہے کہ reader کے mind کے اندر وہ پوری description بن جاتی ہے پوری clear picture بن جاتی ہے اور اس کے لیے وہ imagery کا use کرتا ہے sensory detail provide کرتا ہے sensory detail means کہ یوں feel ہوتا ہے جس طرح سے اگر کوئی چیز کی smell ہے یا آواز ہے یا taste ہے تو ان ساری senses کو بیچ میں لے کے آتا ہے اور sometimes وہ emotions کو add کرتا ہے اور sometimes time اس event کو یا اس چیز کو more clear کرنے کے لیے وہ emotions add کرتا ہے اور اتنی باری کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں detail دی جاتی ہے کہ reader کے mind میں خود بہت اس event یا particular subject کے بارے میں picture بننے لگتی ہے For example the deep blue color of the cat's کے ساتھ انہوں نے resemble کی ہوئی ہے اور اس example کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں descriptive writing use کیونکہ ہم نے یہاں پہ imagery کو use کیا ہے تو cat کی جو blue eyes ہیں اسے ہم نے ocean کے ساتھ resemble کر کے imagery use کی ہے that mean یہ descriptive writing ہے next example is the soft hair of my cat feels silky and her black color sparks as it reflects sunlight اور یہاں پہ descriptive writing کو use کرتے ہوئے cat کے بارے میں اتنی باریکی سے ہمیں information provide کی گئی ہے اور یہاں پہ descriptive writing کو use کرتے ہوئے cat کے بارے میں اتنی باریکی سے detail دی گئی ہے کہ ہمارے mind کے اندر اس کی ایک کلیر سی پچر باند گی ہے اس کی بالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سوفٹ ہیں اور سلکی ہیں اور اس کے علاوہ جو cat کا کلر ہے وہ بلیک ہے اس کو پڑھتے ہی ریڈر کے مائن میں ایک کلیر سی پکچر آجاتی ہے کہ بلیک کلر کی 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 اس رائٹنگ سٹائل میں ہمیں ایک گول نظر آتا ہے اور وہ گول کیا ہوتا ہے کہ رائٹر کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے ریڈر ہیں وہ انہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق لے کے آئے یعنی وہ گول کیا ہوتا ہے کہ رائٹر چاہتا ہے کہ اس کے جو ریڈر ہیں وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہوں اور اپنی اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ریزن دیتا ہے جسٹیفکیشن دیتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ رائٹر کے مائنڈ کو چینج کرتا ہے اور اسے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق لے کیا آتا ہے جس طرح سے ہم اس اگزمپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرسوسی رائٹنگ سٹائل یز ہوا ہے اب اس رائٹنگ سٹائل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو جن سے کنونس کیا گیا ہے ان کی جو میں بھی ان کا mind ہو کسی اور کو ووٹ دینے کا لیکن جسٹیفیکیشن کے ذریعے سے اپنے view of point کو بتا کے لوگوں کو یعنی readers کو کنونس کیا گیا ہے کہ وہ اگر اسے ووٹ دیں گے تو وہ ان کے لئے ٹیکس سلو کر دے گا فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کرے گا شہر کے اندر تمام لوگوں کے لئے انصاف ہوگا تو یہ سارے points دے کے جسٹیفیکیشن دے کے وہ لوگوں کے mind کو چینج کر کے ان کی تنکنگ کو اپنے مطابق لے کے آ رہا ہے تمام لوگوں کو اس بات پر کنونس کر رہا ہے کہ وہ اس کے لئے ووٹ کافٹ کریں سیمیلرلی ہم اس سنٹینس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک وکیشن میں جانے کے لئے لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے اور پھر انہیں اپنا ویو پوائنٹ بتا کے آپ وہاں پہ جائیں گے آپ نیچر کو انجوائے کر سکیں گے سورج کو محسوس کر سکیں گے یہ سارا جو چیزیں ہیں آپ اس ٹرپ کے اندر انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کی تنکنگ کو چینج کیا جا رہا ہے اور انہیں اس بات میں مائل کیا جا رہا ہے کہ وہ وکیشن کے لئے سویٹزی لینڈ کا ٹرپ ضرور کریں آپ کو پرزوی صرف رائٹنگ سٹائل کی سمجھ آ چکی ہوگی اور یہ ناریٹیو سٹائل ہمیں پویٹری کے اندر شورٹ سٹوری نوویلا بائیوگرافیز اور پویٹری کے اندر دیکھنے میں آتا ہے اور عام طور پہ رائٹر ایک سٹوری کو ناریٹ کرنے کے لئے کریکٹرز بھی بناتا ہے اور پلوٹ بھی ہوتا ہے سیم جس طرح سے ایک سٹوری کے اندر ہوتا ہے اور اب ہم اس اگزمپل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہم کریکٹر دیکھیں تو لڑکی کا ایک کریکٹر بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ سینسری انفرمیشن پروائیڈ کی گئی ہے یعنی جس طرح سے وہ ہورس کے آواز سن رہی ہے دیکھنے میں وہ شیڈو کو دیکھ رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ چلا رہی ہے اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں تاکہ ایک ایون کو ڈسکرائب کیا جا سکے اور اس ایک دیکھ سکتے ہیں کہ ایما کیا ایکشن پر فارم کرتے ہوئے اور کس انداز میں پوچھ رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ناریٹیف سٹائل کو ڈسکرائب سا خیار رکھے گا till then اللہ حافظ